احمدن ابا احادم من رجالکم ولیکر رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیئن علیمہ صدق اللہ مولانا العظیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی جناب سپیکر آج آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے جتنا آج اس ایوان میں مجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرضی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فیل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو جناب والا یہ ایک کیس ہوا اس وقت میرے سے پہلے چیرمن پنجاب قرآن بورٹ تھے مولانا غلام احمد شالوی اللہ ان کی قبر پر احمد نازل فرمائے کووٹ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گے اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے اکورڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ جو نون مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں جناب علا اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے زبط کیا گیا اس کے بعد پروپر ایف آئی آر ٹو نائنٹی فائی سی کی لانچ ہوئی سیشن کوٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا وہاں سے اس کی زمانت جو ہے وہ رد ہوئی اس کے بعد ہائی کوٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی زمانت وہاں سے رد ہوئی اس کے بعد ہماری سپریم کوٹ کے اندر وہ کیس آیا پہلے اس کی زمانت علاو کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے ہماری سیٹیں ہماری عزتیں ہماری جان مال ہماری سیاسی وابستگیاں یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے جناب والا وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بیلڈنگ کے اندر اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم گوٹ اور پاکستان کے جہجی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے تو نائنٹی فائیو سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے تو نائنٹی فائیو سی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی زامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی بلکہ تو نائنٹی فائیو سی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم رویش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی ہے اور ایک اور بات ارز کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہوئے نہیں سکتے ہماری یوقات اتنی نہیں ہیں ہماری جرت اتنی نہیں ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فصلہ دیا گیا ہے شاعر اسلام کا مزاق اڑایا گیا ہے قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سے احسی اختلافات ہوں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے دو بندے بیٹھیں تین بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک امارت کی چار دیواری کی اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کی اندر کر لیں میں یہ نعرہ رسالت میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹیڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے اور میں یہ سپریم کورٹ پاکستان سے بھی ریکوست کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر سانی کریں جنابے والا یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے اور مجھے یقین ہے سپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربعہ مسلمان پوری دنیا میں ان کے جذبات جو مجروع ہوئے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی آپ کی آخرت بھی آپ فخر بھی محسوس کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا آپ کی جو رولنگ بہت شکریہ جی تینکیو صاحب زادہ صاحب اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی توقیر اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں تو میں لاؤ منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ جی وہ اس کے اوپر ذرا بات کیجئے اور جو جذبات ہیں ہمارے یہاں ممبران کے یہ بھی یہ دونوں سائٹ کے ممبران کے یہ بھی پہنچائے جائیں جی مائک کھولے اور صاحب زادہ صاحب نے جو بات کی میرے خیال میں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہر مسلمان کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وعدنیت پہ اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان کامل ہے اور اس کے لیے آقا کی حرمت کے لیے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم میں سے ہر شخص کے رگوں میں دوڑنے والے لہو سے ہمیں یہ حرارت ملتی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے گستاخوں کی حوصلہ افضائی ہو اور انہیں حوصلہ ملے کہ سرزمین پاکستان جو کہ کلمے کے نام پہ بنا ہے اس میں وہ اس طرح کے کام کر سکے لیکن میرے خیال میں جب بات آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے تو ہم سب کو ایک باشعور اور ایک سجیدہ شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی فرض ہے کہ اس کو پہلے دیکھا جائے پڑھا جائے ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر رہے دی جائے میرے بھائی ہیں مجھے یاد ہے میرے کچھ ساتھی جو ہیں ان کے استاد بھی رہے ہیں سابدادہ صاحب کے لا پڑا بھی ہے جناب نے 295C کے حوالے سے جو بات ابھی کر رہے تھے میں صرف ایک وضاحت کیونکہ فلور آف ہاؤس پہ ہوئی ہے بطور وزیر قانون میرا یہ فرض ہے سابدادہ صاحب 295C صرف آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے باقی سیکشنز ہیں پی پی سی میں لیکن میں ایک تصیح کرنا چاہتا تھا انہوں نے بات کی آئین کو ری رائٹ کرنے کی یہ بات بھی درست ہے اور میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہے وہ عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمہ ہو انہیں آئین کی تشریح کا اختیار جو ہے وہ تو پوری ایک برادر کونسٹیچوشنل سکیم میں ہے لیکن آئین کو ری رائٹ کرنے کا یا آئین کی حیت تبدیل کرنے کا یا آئینی شکوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو ایک نیا رنگ دینے کا اختیار نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ بحث بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے ماضی میں بھی کچھ ایسے ڈیسیئنز آئے اور فیوچر میں بھی آئیں گے کہ انڈر ڈی کلر آف انٹرپٹیشن آف ڈی کونسٹیوشن تشریح کرتے کرتے ہم کئی دفعہ آئین ری رائٹ کر دیتے ہیں مثالیں آپ کے سامنے ہیں آرٹیکل تریسٹھ اے کے بہت سے جو کیا کہتے ہیں وکٹمز ہیں وہ اس ملک میں ہیں کہ جس میں یہ لکھ دیا گیا فیصلے میں کہ جی ووٹ ڈالا جائے گا گنا نہیں جائے گا اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی میں اس موضوع کے حوالے سے کوئی متنازع بات نہیں کرنا چاہتا انہوں نے کہا کہ اسے ڈسکس کریں جی بالکل کرنا چاہیے اسے لائنڈ جسٹس کی کمیٹی میں اگر آپ ریفر کرتے ہیں کسی سٹیج پر وہ ضرور دیکھیں لیکن یہ بات بھی ہمیں سنجیدہ اور باشعور شہری ہونے کی حسیت سے دیکھنی چاہیے کہ آیا ریاستی نظام کی موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قتل کا فتوہ جاری کرے اور وہ بھی منصفِ اللہ کے بارے میں یہ بھی یہ چیزیں بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہیں اور اس لئے میں نے کہا کہ جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں ہمارے سینے منور ہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی ہے آقا کی غلامی کے لیے اور ہماری جانے حاضر ہیں ہمارے پیارے آقا کے لیے لیکن جب یہ معاملہ آئین اور قانون کا آئے تو پھر جذبات کے ساتھ تھوڑا سا شعور اور عقل سے بھی ہم نے سوچنا ہے اس لئے میں ارز کروں گا کہ یہ کیسا ایشو ہے جس پہ سارے عیوان کی ایک رائے ہے یہ رائے بھی ہے کہ آقا کی حرمت پہ اگر آنچ آئے گی تو آواز بھی اٹھائیں گے ہاتھ بھی اٹھائیں گے لیکن یہ رائے بھی ہے کہ عقل اور ہوش کے ساتھ پہلے چیز کو پڑھا جائے گا دیکھا جائے گا پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ وہ عمل درامت کرے کیا کرنا چاہتی ہے اس میں ریویو جائے گا اس میں نظر ساتھ نہیں جانی ہے اس میں ریزولوشن جانی ہے ساؤس سے کیا جانا ہے یہ مشاورت کے بعد تیہ کرے لیکن ریاست پاکستان میں کسی شخص کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ گھر بیٹھ کے یا مجمع میں کھڑا ہو کے قتل کے فتوے جاری کرے ہمارا ملک ایک قانون کے تابع ہے آئین پاکستان میں ایک طریقہ کار درج کیا گیا ہے اس کے اوپر ریاست کی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے آج کوئی ایک زد پہ ہے کل کو کوئی ایک اور زد پہ ہوگا تو ہمیں اس پہ بھی بڑی کلیریٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا تو اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا قانونی ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے زیادہ بہتر اور اپروپریٹ ہوگا اگر یہ ساری جماعتیں اگر آپ جیسے بزنس ایڈوائزری کے ایک شکل ہے ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے وہ اصحاب بیٹھ چاہیں لوئر جسٹس کی کمیٹی کو سونکتے ہیں ذمہ داری وہ بیٹھ چاہیں اور اس کو اگزامن کر لیں کئی دفعہ پہلی ریڈنگ میں جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں میرے بڑے سینئر لوئرز استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ساری عمر اسی کام میں گزاری کئی دفعہ فرسٹ ریڈنگ میں آپ وہ بیننگز نہیں لے پا رہے ہوتے تو یہ سارے انگلز ہمیں دیکھنے چاہیے سر یہ ایک بڑا ذمہ دار ایوان ہے ایپکس فورم ہے ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پارلیمان میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں سے جو بات جراب سپیکر ہو وہ مستند ہونی چاہیے وہ شریعت کے آئین کے اور قانون کے این مطابق ہونی چاہیے ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں لیکن جو میری عرض یہ ہوگی سب دوستوں کو کہ اسے ایک دفعہ اگزامن کر لیا جائے اس کے بعد اس پہ ایک ریزولوشن پاس کی جائے وہ اب چار دن بعد ہو سکتی ہے دو دن بعد ہو سکتی ہے جو یہ ہاؤس ڈیسائیڈ کرے بہت شکریہ ہنیف عباسی صاحب